دوستو اسنیر گروور کہتے کہ سب بھی اپنی لائف میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے محنت کرنے کی تو لوگ اپنا دوگلہ پن دکھا دیتے ہیں یہ ہے 5 short and simple practical life lessons اسنیر گروور کی بک دوگلہ پن سے اس لیسن میں اسنیر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بزنیس کرنا ہے تو آپ کے اندر ایک بھوک ہونی چاہیے ایون آپ نے اسٹیو جوبز کی سپیس میں بھی سنا ہوگا so without that anger آپ بہت دور تک نہیں جا پاؤ گے اپنے کالیج ٹائم میں ایک بار اسنیر گروور کو کینادا گھومنے کا موقع ملا تھا ان کو اسکولرشپ کے 4000 ایروز ملتے تھے جس کے کارڈو وہ کینادا گھومنے جا سکے وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کیسے یہاں کی ٹیکنالوجی لوگوں کا رینچین انڈیا سے بلکل الگ ہے ان کا کینادا ایکسپیرینس ایک دم الگ رہا ایون بہت ساری چیزیں ایکسپلور کرنے کے بعد وہ یو ایس اور یوکے میں بھی ٹریبل کیے اور ان سب جگہوں پر گھومنے کے بعد انہوں نے بیسائیڈ کیا کہ مجھے لائف میں کچھ بڑا کرنا ہے اور اسنیر کہتے ہیں کہ میری لائف میں وہ انگر کینادا ویکیشن سے پیدا ہوئی اس بک میں اسنیر نے بتایا کہ انہوں نے پورے 9 سال تک جوب کیا اور اپنے اسی ایکسپیرینس پر وہ بولتے ہیں کہ یدی آپ لائف میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو یا پیشہ کمانا چاہتے ہو تو آپ ایک جوب کر کے یہ کبھی نہیں کر سکتے سمپلی اسنیر بولنا چاہتے کہ ایک جوب آپ کو کبھی امیر نہیں بنا سکتی سو اگر آپ کو کچھ ایکسٹر آرڈینری کرنا ہے اگر آپ کو اچھی لائف شہی ہے تو you have to start a business سو دہ تھرڈ پوائنٹ اسنیر کہتے ہیں don't be one man army یہ لیسن ہر ایک بزنسمن اور اسٹارٹ اپ فاؤنڈر کے لیے بہت ضروری ہے بہت سارے انٹرپرنیور ایسے ہیں جو ٹیم بنانے اور لوگوں کو آئر کرنے میں کنجوس ہی کرتے ہیں اور سارے کام خود سے اکیلے کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں اسی پر اسنیر کہتے ہیں کہ یدی آپ ایک بزنس آنڈر ہو اور آپ اپنا ایک ایپ بنانے چاہتے ہو اور آپ جانتے ہو کہ کوڈنگ کیسے کرتے ہیں تب بھی آپ کوڈ کرنے کے لیے کسی اور کو آئر کرو اس سے آپ کا ٹائم اور انرجی بچے گا اور آپ اسے کسی اور اور ایمپورٹنٹ ٹاسک پر لگا سکتے ہو سو اس لیے آپ کو ہر ایک پروژیکٹ اور دیپارٹمنٹ کے لیے صحیح لوگ آئر کرنے کی اس کے لئے آنی چاہیے اس سپرن میں اسنیر اپنے ایکسپریئنس سے بولتے ہیں that family should be first بھلے ہی آپ کتنا بھی بڑا بزنس کر لو آپ کی کمپنی کروڑوں کی بن جائے بٹھ پھر بھی آپ کی پرائیورٹی آپ کی فیملی ہی ہونی چاہیے اور یہ بات اسنیر خود اپنی بک میں لکھتے ہیں کیونکہ جب اسنیر کو بھارت پہ سے نکالا گیا تو ان کی ایلپ میں کیول ان کی فیملی تھی آپ کے فرنس آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں بڑھ فیملی نہیں اس لیے اسنیر کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ فیملی کو بھی ٹائم دینا آنا چاہیے دوستو اگر آپ کو ایسے ہی short and simple بزنس related ویڈیو جو پسندے then please subscribe to our channel ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ